السلام علیکم آج آپ کے ساتھ جو میں مزیدار اور آسان سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں لبنانی کباب کی ریسپی ہے بہت ہی آسانی سے گھر میں تیار ہو جاتی ہے بچوں پی بھی بہت فیوریٹ ہے آپ ان کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں کباب تیار کرنے کے لیے جو انگریڈینس چاہیے ان میں ایک کپ مکرونی اس کو بوائل کر لیا ہے چار عدد علو بوائل کر کے میش کر لیا ہے ٹو ففٹی کرام چکن بوائل کر کے شرٹ کر لیا ہے ایک سمال سائز کا پیاس پریک چوپ کر لیا ہے اور ایک شملہ میچ چوپ کر لیا ہے ایک بوائل میں تمام چیزوں کو ڈالیں گے چکن، آلو، مکرونی، شملہ میچ اور پیاس اور ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون چلی فلیکس اور ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون کالی میچ اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ بہت آرام سے اور آسانی کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں آپ اس پیسٹ کو کباب کی شیپ دے لیں گے آپ کو جو شیپ پسند ہو آپ وہ دے لیں چاہے تو بولٹکی کی صورت میں بنا لیں چاہے تو کباب کی صورت میں بنا لیں آپ ان کبابوں کو فریز بھی کر سکتے ہیں لیکن فریز کرنے کے لیے انڈا اور بریڈ کمز لازمی ہیں پہلے انڈے میں ڈپ کریں اور بریڈ کمز کے ساتھ کوٹنگ کریں آرام سے فریز کیے جا سکتے ہیں اسی طرح تمام مٹریڈیو کو کباب کی شیپ دے لیں پھر فرائن کی طرف آتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پین میں آئل کرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ہم اس کو ٹی فرائنے ہی کریں گے بلکہ تھوڑے سے آئل میں ہی فرائن کریں گے آپ چاہیں تو اسے انڈے کے بغیر بھی فرائن کر سکتے ہیں لیکن انڈے کے ساتھ فرائن کریں گے تو اس کی زیادہ اچھی لک آئے گے اگر ایک سائیڈ فرائن ہو جائے تو اس کی سائیڈ پلٹ دیں گے اسی طرح ہم تمام کباب فرائن کر لیں گے یہ بہت آسان اور ٹوک ریسپی ہے اور بچوں کو بہت پسند آتے ہیں یہ بچوں کو سنیکس کی صورت میں بھی دیئے جا سکتے ہیں آپ اسے پہلے سے بنا کے فریز کر لیں اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگیں تو میرے چینل کا سبسکرائب کریں اور اپنی فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں موسیقی